پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں کتنے لوگوں کو گولیوں کے شوٹس لگے کتنے لوگ زخمی ہوئے اور کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور پولیس نے آج عدالت کے سامنے یہ استعداہ کی کہ صحافی متی اللہ جان کا تیس دن کا ریمانڈ دیا جائے کیونکہ ان سے منشیات برامت کرنی ہے وہ نشے کے حالت میں گرفتار کیے گئے ہیں یہ ہے وہ کیس جو متی اللہ جان کے خلاف درج کیا ہے متی اللہ جان پہلی مرتبہ گرفتار نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی گرفتار ہوتے رہے ہیں اور اس وقت ہمیشہ سے جو جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ متی اللہ جان کے حمایت میں بولتی ہے اور جو بھی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہوا درست ہوا متی اللہ جان کے خلاف اس کے علاوہ صحافی شاکر آوان وہ بھی میسنگ ہیں اور یہ ہے وہ صورتحال اور منظرنامہ جو اسلامباد میں صدر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاب جس طریقے سے ختم ہوا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ایک بڑا بریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمانٹل کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جگہ اب تحریک انصاف پاکستان جو ہے وہ بنے گی پی ٹی آئے پی ایک اور پی ٹی آئے پی کا تجربہ غالباً کیا جا رہا ہے اس سے پہلے پی ٹی آئے پارلیمنٹینز بنائی گئی تھی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی بنائی گئی تھی ان کا کیا حشر ہوا وہ آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے فیصل وابڈا نے گزشتہ رات ایک دعویٰ کیا سنیے کیا کہا اس کے ساتھ ہی وفاقی وزیر امیر مقام نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس میں اکثریت نے حمایت کر دی ہے کہ خیبر پختون خواہ میں گورنر راج لگایا جائے دوسری طرف علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مدیت میں مقدمہ درج کیا جائے گا جو کچھ ہوا ڈی چوک اسلامباد اور بلو ایریا میں اس حوالے سے امیر مقام صاحب نے کیا اس وقت ایک بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے انٹرنیشنلی پاکستان کا کیا تاثر جا رہا ہے گارڈین بی بی سی دنیا کے بڑے بڑے خبر رسائی دارے پاکستان کے حوالے سے جو کچھ رپورٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو لوگ زخمی دنیا سے چلے گئے اس کے حوالے سے متزاد نمبر آ رہا ہے لطیف خوصہ صاحب ایک ایسا نمبر بتا رہے ہیں جس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کچھ نہیں اور پھر حکومت جو ہے وہ کوئی نمبر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں جیسے تمام کے تمام لوگ انہوں نے کانوں میں رویاں ٹھونس لیں تھی یہاں پر میڈیا کے سامنے بہت ساری ایسی فوٹیجز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا میسیف قسم کا کریک ڈاؤن ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر بلو ایریا میں لیکن پھر یہ سب کس طریقے سے تتر بتر ہوئے وہاں پر موجود قیادت جو ہے اس نے کیوں کمیونیکیٹ نہیں کیا مظاہرین سے کوئی پلان آف ایکشن کیوں نہیں دیا لاؤڈ سپیکر کیوں بند ہو گیا لائٹس کیوں آف ہو گئی جنریٹر کس نے بند کیا کیوں کمیونیکیٹ نہیں کیا جا رہا تھے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اب باقی ہیں ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر تلال چودری صاحب اور سینیٹر ہمائیو محمد پاکستان تحریک انصاف سے تلال چودری صاحب آغاز تو میں اس بات سے کروں گا کہ جو مطیع اللہ جان صاحب ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ نشا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی نشاور چیزیں ہیں جن کو برامد کرنا ہے یہ بالکل درست مقدمہ ہے دیکھیں یہ بات تو درست ہے یا نہیں عدالت میں یا یقیناً پلیس اور پروسٹیوشن اس کا فیصلہ کرے گی لیکن مجھے تو ہم تو کسی اظہار رائے پر ازادی جو ہے اس کے حق میں ہیں لیکن چند دن پہلے جو قابل اطراز بات تھی وہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں وہ رینجلز کی جو شہادت تھی اس پہ جو کی خبر تھی اس سے کافی حق تک ڈسٹرمنس ہوئی ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں یہ آپ سب صحافی ہیں ان کو بڑا دیکھ پھال کے کرنا چاہیے کئی دفاع کی تی ایک آچھی چیزیں انٹیگر کرتی ہیں اور پھر حالات اور واقعات اور کیا ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے باقی اس مقدمے والا معاملہ جو ہے پھر یقیناً کورٹ میں اس کا خیصلہ ہوں تلال جہدری صاحب ان کی خبر تھی درست تھی غلط تھی اس بات کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فیک نیوز ہے آپ دوسرے طریقے سے پروسیڈ کر سکتے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان کی کیونکہ خبر غلط تھی یا حکومت کی طرف سے لوگ یہ چیمگوئیاں کریں کہ ایک بندے کی خبر غلط ہے تو اسے آئیس برامد کرنی ہے آپ نے یا کسی بندے سے کوئی مخالفت ہے تو اسے ڈیٹونیٹرز اور آر ڈی ایکس برامد ہو جاتا ہے میرے کی مزارش یہ ہے کہ اس مقدمے کو تو میں نے پولیس کرے گی عدالت میں میں تو بات کر رہا ہوں دو دن پہلے کی اور وہ بہت ہی قابل اتراز بات تھی اور اس سے بہت سارا نقصان مزید ہو سکتا تھا اور یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے آپ کو مرضی خبر دے دے اٹھا کے آپ دوسرے دنیا اس کا سٹے ہوگا یا اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا سی اچھا مجھے بتائیے جو چینلز برطانیہ میں چار چار دفعہ بند ہو چکے ہیں ان کے نام بدلے جا سکے ہیں وہ پاکستان میں نمبر ون ہے مجھے یہ ایک سائیڈ ہے میں نے دوسری سائیڈ جوا وہ آپ کو کلیر لکا جی ہے کہ اس کو پولیس ٹفینڈ کرے گی یا پولیس کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی باقی اس پہ میں کوئی اور کمنٹ نہیں کرنا چاہتا بہرالکل کا مطیولہ جان بہت اچھا تھا آج کا مطیولہ جان برا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو برا لگتا تھا آج مسلم لیگ نواز کو برا لگتا ہے یہ بات تو کم از کم روز روشن کی طرح آیا ہے کمنگ ٹو بلو ایریا میں جو کچھ ہوا حکومت آپ کے کیا نمبرز ہیں کیا کوئی شخص زخمی نہیں ہوا کسی شخص کو چوٹ بھی نہیں لگی کوئی گن شوٹ فائر نہیں ہوا آپ کا نیرٹیو آپ کا ورشن کیا ہے کتنے لوگ زخمی ہوئے یا سرے سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا لیکن جو زخمی اور جو تیجویلٹیز ہوئی ہیں اس کی نمبرز جو ہیں وہ کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد میں اور آج پنڈی آرپیو پنڈی اور کمیشنر پنڈی میں دیئے ہیں اور اس پہ جو بھی ہوئی ہیں افسوسنات بات ہے لاشیں گری ہیں تو رینجلز کی گری ہیں پولیس والوں کی گری ہیں اور یہ نیرٹیو اس سے پہلے تو نا بنا یہ نیرٹیو اس وقت بنایا گیا جب وہ آب میدان چھوڑ کے بھاگے اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارا کچھ جو لوگ برگلا کر جن لوگوں کو لے کر آئے ان کو وہ سڑک پر چھوڑ کے جب وہ بھاگے ہیں تو اپنی خفت مٹانے کے لیے نیرٹیو بنایا گیا کوئی ملتی جلتی کوئی پانسو کہہ رہا ہے کوئی دو سو کہہ رہا ہے کوئی تس کہہ رہا ہے کوئی پاراں کہہ رہا ہے کوئی بیس کہہ رہا ہے انہیں کہے پہلے ایک خیصہ کر لے اللہ نہ کرے کسی کی جانگئی ہو اگر کسی ایک کی بھی گئی ہو ہر بات کی ہو سکتا ہے وہ رنجلز کی طرح کوئی روندا کیا ہو بالکل اس کی تحقیق ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کوئی کسی تشدد سے ہوا تو ہر چیز اور باقی ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر بندے کے ہاتھ میں ایک کم کم موبائل ہے ایک سے زائد ہی ہوتے ہیں اور ہر ایک کے کیمرے چیزیں آن رہتی ہیں اور اتنے لوگ جہاں پر ہوں وہاں پر اگر ایسی کیجویلٹی یا کوئی چیز ہو تو وہ چھپ نہیں سکتی اگر بشرا بی بی کسی گلی میں جا کے گاڑی بدلیں تو وہ تو پتا چل جاتی ہے یہ کیوں نہ پتا چلا ہے تلال جو دری صاحب پیمز پیمز ہسپتال وہ لکھ لینک ہسپتال وہاں پر ڈیٹا کیوں نہیں شیئر کیا جا رہا صاحبیوں کے ساتھ وہ نوگو ہی ہے کیوں بن گیا سارا ڈیٹا شیئر کیا گیا بلکل کوئی چیز بند نہیں کی گئی بلکل غلط نیریٹیب بنایا جا رہا ہے اور جن کے بعد لاہی نہ کوئی بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچہ یا کوئی آدمی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اور وہ گھر والے باہر یعنی لاشیں گی نہیں ہیں جنازے کوئی نہیں ہیں شفیق لنڈ صاحب ہے ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے ان کے بھائی نے پولی کلینک ہسپتال میں شناخت کیا ان کی لاش کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے انیس شہزاد ستی غالباً اس بچے کا نام ہے سترہ سالہ اس کو باڈی شناخت کے بعد ہینڈ اوبر نہیں کی جا رہی جو کیجوائلٹیز ہوئی ہیں کوئی باڈی نہیں رکھے گا کیجوائلٹیز کی پوری پہکیر کی جائے گی کہ کیوں کیجوائلٹی ہوئی ہے افسوسناک بات ہے وہ رینجلز کی شہادت ہو یا کوئی اور ہو بالکل افسوسناک بات ہے اور کیجوائلٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی آنسو گیس سے یا لاٹی چار سے یا وہ ڈسپرس کرنے سے ہو سکتا ہے انہی لوگوں کی کرنے سے بھی ہوئی ہو اور ایسی کوئی کیجوائلٹیز نہیں ہوئی جس طرح باتیں پر لائی جا رہی ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لاشوں کے بھی کاملز کا ماں تو ساتھی بولتے ہیں اتنی اگر لاشیں گیری تھے تو آپ پتنے کیوں تھے اتنے بے ہزتے آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایبسلوٹلی کسی بھی شخص کی جان نہیں گئی اس تمام اپی سوڈ کہ میں آپ ساتھ رہا ہوں نمبر سیر کیے گئے ہیں کوئی نہیں چھپایا جائے گا یہ چھپانے والی بات نہیں ہے پانسو ہزار دو ہزار چبلے مار رہے ہیں یہ لوگ یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں ایک ایک چیز اس میں ہر بندہ جو ہے یہاں پر اس کے آدمے موبائل ہیں اور آپ چھپا سکتے ہی نہیں کوئی چیز کو تو یہ بات یہ ہے یہ بڑی کیا کہتے ہیں رہن سبیتار پات ہیں انتشار پہلے آپ نے چڑھائی کی ہے اب آپ تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر کوئی ہوا ہے قابل افسوس ہے نہیں ہونا چاہیے تو اس کی تحقیق کریں گے تلال چودری صاحب یہ آبیسلی ظاہر ہے کہ آپ سیاستدان ہیں مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں لوکلی تو آپ یہ بات کرتے ہیں اس وقت گارڈین کی رپورٹ دیکھیں بی بی سی کی دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا اس حوالے سے جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے وہ ڈاکٹرز کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کنفرم کر رہے ہیں دویو تنک کہ وہ سارے کے سارے یہ کوئی فکسٹ مائچ چل رہا ہے جن لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے اور پھر گیٹی میں کمپلیٹ کر لوں آپ مجھے اس کا جواب دیجئے گا کنٹینر سے ایک شخص جو ہے وہ حالت نماز میں گرائے جاتا ہے اس کے اوپر بی بی سی نے ابھی جو میں رپورٹ دیکھ رہا تھا نماز آپ اگر ریلوے ٹریک کے سامنے پڑھنے شروع کرنے ہیں تو آپ دین آپ خود بناتے ہیں آپ جان بوجھ کے دین کو تو دویو ناٹ کنڈیم دیس نو بالکل بھی نہیں تیسری منزل سے ایک شخص کو نیچے گرار دیا جانا آپ کے خیال میں جسٹیفائیڈ ہے آپ دینی تاچ دے کے آپ یعنی کہ مجھے بتائیں کہاں حکم نے نہیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے بھائی میرے وہاں بڑی دیر اس کو وانگ کرتے رہے ہیں اور دوسری بات پچاس وارمنگز دی گئی ہیں ایکشن کرنے سے پہلے ہمارے سامنے سولہ سیکنڈ کے فٹیج ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے جس وقت نماز پڑھ رہا ہے آئی اگری کہ وہ ہو سکتا ہے وہاں پر اجازت نہ ہو نہیں اجازت نہیں میں نے شرط لگائی ہوئی تھی مجھے پیسے دے کے لوگوں نے بیجا کے جا آپ یہ پر انفرم کر رہے ہیں کہ وہ وہی شخص ہے جس نے جس کا انٹرویو وائرل ہے وہ اور کون ہے بھائی دوسری بات ہے اس طرح تو پھر نماز آپ اس طرح کریں کہ کس دن جا کے ریل بے ٹریک کے آگے نہیں آپ کو دین اجازت نہیں دیتا انکام ہو کی یہ جو مذہبی ٹچ دے کے اپنی کوئی سکت کرنی ہوتی ہے یہ گہر بنا سلطات ہے صحیح آپ اس کو کنڈیم نہیں کرتے آپ کے خیال میں کچھ خلق نہیں کنڈیم اس کو کرنا چاہیے جس میں دین کا مزاق اڑا ہے جس میں دین کو استعمال کی ہے صحیح یہ بتائیے مجھے کہ یہ گورنر راج is that a serious thing کیا واقعی actively یہ کنسیڈر ہو رہا ہے امیر مقام صاحب نے تو کہہ دیا کہ گورنر راج لگایا جائے گا میرا تو خیال ہے میرا تو خیال ہے وفاقی قومت کے پاس اب آپشن بڑی لیمیٹریٹ رہی ہیں میرا نہیں خیال دورنر راج کے بعد جو مقدمات درج ہیں تحریک انصاف کی قیادت خیبر پختونخواہ کی کیا وہ لوگ گرفتار بھی ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بھاگتے نا تو رات ہی گرفتار ہو جاتے بڑی تیچھے وہ پولیس بھاگی لیکن بھاگنے والے بہت تیز ہوتے ہیں نا ان کی بھاگنے کی پریکس ہے یہاں باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے جانے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سے فرار ہو گئے ہاں جی بہت بھاگنے میں بڑی پریکس ہے ان لوگوں کی جو دونوں بھاگنے ہیں نا ان کی بھاگنے میں بڑی پریکس ہے صحیح طلال چوزی صاحب بہت شکریہ ہم ہر ساتھ موجود تھے رانوما مسلم لیگ نواز اور ہمیں مسلم لیگ نواز سے ہی انجینئر کمر الاسلام صاحب جو ہیں وہ جوائن کر چکے ہیں ایمینے ہے آغاز اب گفتگو کا جو ہے وہ سینیٹر ہمائیوں محمد صاحب گفتگو سنی آپ کے کالیگ ہیں طلال چودری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کانابودو یا کانستائین ایم سوری اس سے زیادہ گھٹیا باتیں میں نے آج تک نہیں سنی ایک شخص اس کی سوچ اب یہ یاد رکھنے مائنڈ سیٹ کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا میں ہنڈر پرسنٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن طلال چودری جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کی عادت ہے بھاگنے کی تو بھائی جن آپ کی عادت کیا تھی تنظیم سازی کی عادت تھی آپ کی یہ وہ سوچ والے لوگ ہیں جن کو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے نہ اپنی عزت ہے نہ کسی کی عزت کی پرواہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تم نے شرط لگائی ہے غلط شرط لگائی ہے تم نے وہاں جا کے نماز چاہے تم کسی بھی وجہ سے ایک قسم کے دکھاوے کے لیے بھی پڑھ رہے ہو ہم تمہیں وہاں سے نیچے گرائیں گے میں غلطی کر رہا ہوں میں کسی کسی شرط لگائی ہے مجھے پیسے دیئے گئے کہ جا کے نماز پڑھ کے آجاؤ وہاں پہ یا جا کے وہاں کے شو کر گیا ہو کہ تم اس جگہ پہ ہو میں ادھر جاؤں گا تو ان کی گورنمنٹ مجھے وہاں سے نیچے گرائے گی یہ مجھے ریسٹ نہیں کرے گی یہ مجھے وہاں سے نیچے گرائے گی پوری دنیا کے سامنے مجھے نیچے گرائے گی اور اسی طرح کا صرف ایک امیج اور میں نے دیکھا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا وہ بھی وائرل ہوا ہے وہ ہے کہ فلسطین میں ایک فلسطینی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا تھا اس کو ایک اسرائیلی سولجر نے وہاں سے گرائے یہ پی ایم ایل این کی سوچ ہے یہ پی ایم ایل این کی سوچ ہے کہ ہم وہاں سے تم یہاں آئے کیوں یہ سوچ ہے یہ سوچ جو ایک بندے کو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نہتہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سولوی منزل کی ہائٹ سے گرا سکتی ہے تو باقی جو لوگیں ان کے اوپر گولیاں نہیں چلا سکتی تیسری منزل سوری سولوی سولہ فوٹ کی ہائٹ سے اگر یہ گرا سکتی ہے جو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں تھرڈ لیئر آف کنٹینر تھرڈ لیئر آف کنٹینر ہے ادھر سے گرا سکتی ہے تو یہ باقی لوگوں کے اوپر فائرنگ نہیں کر سکتی ہے اور اگر یہ اس کو defend کر سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اچھا جب اپنے بندے کے اوپر آیا تھا یہ سارے روتے تھے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر وہ منشیات کا کیا تھا اس وقت کس نے کیا تھا وہ سارے کے ساری پریس کانفرنس ایک بندے نے کی تھی وہ اس وقت کے جو انٹی نارکوٹک فورس کے جو ہیڈ تھے انہوں نے کی تھی اور تو کسی نے نہیں کی تھی اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پولیس والے بتائیں گے پولیس والے کس کے وہ ڈائریکٹ آپ کے انڈر ہیں لیکن میری بات سنیے محمد صاحب یہ دو سو اٹھتر کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں دیکھیں نام چاہیے اس کے لیے ایڈریس چاہیے دو سو اٹھتر لوگوں کے جا بھاک ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے دیکھیں میں دو سو اٹھتر لوگوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چھبیس تاریخ کی شام تک دس بندوں کی ہمارے پاس ڈیٹا ہے کون ہے محمد علیات اسلامباد سے انیس ستی مری سے مبین ملک ایپٹاباد سے ولی محمد پشین سے عبد الرشید بلوچستان سے شفیق خان ڈی جی خان سے ملک سردار علی مردان سے تاریخ خان شانگلہ سے اینسو اون میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ڈی 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 کو انٹرویو دیتے ہیں بخاری زلفی بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ چالیس لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شیخ وقاس اکرم انٹرویو دیتے ہیں کاشیف حباسی کو وہ کہتے ہیں کہ سو سے زیادہ میری بات سنیں شیرف ظلمربت کہتے ہیں کہ پچاس سے زیادہ میں یہ صرف آپ کو نمبر تضاد بتا میں نے سب سننا ہوا ہے اتنا بڑا تضاد دیکھیں نا میں آپ کو دیکھیں وہ ساری چیزیں تضاد ہیں کسی کے پاس کتنا ہے میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں پیمز ہاسپیٹل کے اندر جو کیاشوالٹی ہے ادھر تین لاشے پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر سے چہرے ہٹا کے بتایا جاتے ہیں یہ تین ادھر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تیس اور پڑے ہوئے ہیں فلانی منزل میں اتنے پڑے وہ پڑے ہیں وہ چیز پڑے ہیں اچھا میں نے اس کو کوٹ ہی نہیں کیا میں نے کوٹ کیا میں نے کوٹ نہیں کیا میں نے آپ کو اچھا پھر اس لحاظ سے کیا متی اللہ جان ماں کیا کرنے گئے تھے دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے بات یہ نہیں تھی کسی بھی وجہ سے کسی شخص کی چاہے ایکسیڈنٹل ڈیت ہو یا کسی وجہ سے ہو that is bad لیکن متی اللہ جان نے کیا کیا تھا متی اللہ جان نے اپنی بات نہیں کہی تھی کہ وہاں پہ لوگوں کی جو جن 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 جو رینجرز کی بات کر رہے تھے انہوں نے نکا انہوں نے اس بندے سے انٹرویو دلوایا جس کا اپنا بھائی شہید ہوا ہے جس کا اپنا بھائی اس چیز کے اندر اس کی شہادت ہوئی ہے اس طریقے سے اس نے کہا کہ ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور یہ یاد رکھیں کنٹینر سے اس طرف کھڑے تھے towards اسلامباد not towards other thing اور وہاں سے جو ویڈیوز باقی وائرل ہو رہی ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ جو ٹرکس گئے ہیں ان ٹرکس میں سے بندے گرے ہیں اور اس کے اوپر سے اور ٹرکس گزار اندھیرہ تھا سپیڈ تھی ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں اس کی بات نہیں کروں ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ these things do happen ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں دنیا میں friendly fire ہو جاتے ہیں وہ ساری چیز ہو جاتے ہیں accidental dance ہوتی ہے لیکن اگر آپ وہ یہ کہو کہ وہ accidental dance ہمائیو تم نے کی ہیں تو اس میں ایک رپورٹر کہتا ہے یار میں نے اس بندے کا انٹرویو کے وہ کہہ رہا ہے میرا بھائی بھی اس میں ہوا ہے اور یہ وجہ تھی وہ بندہ ایک منٹرویو دے رہا ہے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں لیکن ایک منٹ ہے رہا ہے میں بات کر رہا تھا اس سوچ کی ان کی سوچ ایک منٹ ہے جائے یہ سوچ ہے 1999 والی کہ جس زمانے میں جولین والا باغ کی تریجیڈیو تھی اسی طرح کی سی جیسے ہم لوگوں نے اس کے ایک چھوٹا ٹریلر دیکھا 2014 میں اس جگہ پہ یہ موڈل ٹاؤن میں یہ وہی سوچ ہے کیوں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے سوچ آپ کو پتہ ہے کیا تھی جولین والا باغ کی تریجیڈیو کے پیچھے اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے مارو کہ ان کے دل میں ڈر بیٹھ جائے آپ کبھی وہ سنیں آپ کبھی ہسٹری میں جا کے کریں اس کے پیچھے یہ نہیں تھا صرف یہ تھا کہ ان کو ایسے مارو کہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے یہ انہوں نے ڈر پیدا کرنے کے لیے نائنٹ میں بھی کی ہے انہوں نے ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ بھی کی ہے اچھا یہاں پہ جتنے لوگ تھے ان سے پوچھ لیں کہ کیا فائرنگ ہوئی تھی نہیں اچھا فائرنگ درمیان میں ہوائی فائر یہ دو بجے سے ہو رہی تھی ہوائی فائر میں سارے وہاں تھے ہوائی فائر میں اور سامنے کی فائر میں بڑا فرق ہوتا ہے سر جی صحیح میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں انجینئر کمرو الاسلام صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جو تلال چودری صاحب نے کہا کہ اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جانا تھا بلکل ٹھیک ہوا جو ہوا اس کو گھر گرا دیا گیا تو اس میں کیا اس میں مزائکہ ہے اگر کوئی شخص ٹرین کے سامنے نماز پڑھنے لگے گا تو ٹرین اس کو کچل ہی دے گی یہی انجام ہونا تھا انجینئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے انجینئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے لیکن سوال نہیں آیا آپ کو جی انجینئر صاحب میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں تلال چودری صاحب نے کہا کہ جس شخص کو کنٹینر سے گرایا گیا جو اس کو وارننگز دی گئی تھی اور وہ الیگل کام کر رہا تھا وہ جگہ نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جگہ نہیں تھی لیکن اس کے نتیجے میں اس کو گرفتار کر کے اس پر مقدمہ اس کو جیل بھیج دینا جو بھی تاظرات پاکستان کے تحت اس کا جرم بنتا ہے اس سے نیچے گرا دیا جائے دیکھیں مقدمہ کی بات جہاں تک ہے مجھے آپ کا سوال پوری طرح آواز نہیں آئی لیکن مقدمہ تو آج کا ایک ہی مشہور ہے تو اس مقدمہ کا تو پتہ چلے گا کہ کیا وجوہات تھی بعد میں لیکن ایک بات تاہہ ہے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو صحافی حضرات ہیں ان سے کبھی اگر کوئی اپنی خبر کے معاملے میں ٹریس پاس ہو بھی جائے تو شاید اس قسم کا مقدمہ کی تو تک نہیں بنتی لیکن بہرحال میں کیونکہ اس مقدمہ کے قوائف سے اس کے حالات سے آگاہ نہیں ہوں تو اس لیے میں مطیولہ جان صاحب کے حوالے سے سوال نہیں کر رہا تھا میرا سوال ہے وہ کنٹینر والی آپ نے فٹیج دیکھی ہوگی کہ جہاں پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو غالباً وارن کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اترو وہ نہیں اترتا اور پھر اس کو گرا دیا جاتا ہے وہ جو کر رہا تھا وہ شاید اللیگل تھا بلکہ ایم شور کہ وہ اللیگل تھا کہ وہ وہاں پر جس جگہ پر آیا اس کو آنے کی اجازت نہیں تھی ملک میں قانون موجود ہے لیکن کیا اب اس قانون کے تحت اس پر مقدمہ چلایا جائے گا یا تلال چودری صاحب جیسے کہنا ہی یہ جسٹیفائیڈ ہے اس کو گرا دیا جانا ٹھیک ہے بس گرا دیا گیا قانون کی روح سے ہم بالکل کوئی بھی اسے گرا نہیں سلطانہ گرانے کا کسی جگہ قانون کے سیکشن میں لکھا ہے لیکن ہوتا کیا ہے اصل میں کیونکہ آپریشنل جب معاملات ہوتے ہیں تو آپریشنل معاملات میں ایکزیکیوشن میں کئی دفعہ کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو کیونکہ ویڈیو میں نے دیکھی نہیں یا میں بھی سن رہا تھا آپ کی بات کو کہ ویڈیو میں کہیں کسی کو گرفتار کرنے کے لئے پکڑنے کے لئے اکثر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ابھی حالی میں ایک ویڈیو آئی تھی کہ ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا جیسے ہی پکڑا اور اسی دوران ایک تیز گرفتار گاڑی آگئی ہے وہ اس کے نیچے تو آگیا تو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن اس کو سپورٹ کسی صورت نہیں کیا جا سکتا فرض کیا وہ نماز نہیں بھی پڑ رہا تھا وہ کوئی ویسے بھی کھڑا تھا تو تب بھی اسے گرفتار کیا جانا چاہیے تھا لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے فورسز لمبے عرصے سے ڈیپیوٹ ہوتی ہیں وہاں پر تو کئی دفعہ اندازے کی غلطی کنٹینر کی چھت سے کوئی گر بھی سکتا ہے کسی کے اندازے سے بھی گر سکتا ہے بہرحال اس کی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے میرا خیال ہے یہ کوپریشنل سپورٹ نہیں کیا جا سکتا دوے حکومت نے ہینڈل کیا ماضی میں بہت سارے احتجاج ہوتے رہے ہیں آپ لوگ احتجاج کرتے رہے ہیں پاکستان میں مختلف جماعتیں اسلامباد کی طرف آتی رہی ہیں تحریک انصاف بھی پہلے بہت مرتبہ آئی ہے تحریک لبیگ آ کر فیضاباد کئی کئی دن جو ہے وہ بند رہا ایک چھو 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 دن کا درنا تحریک انصاف نے پہلے کیا اس میں پی ٹی وی والا پارلیمنٹ والا انسیڈنٹ یہ سب ماضی کا حصہ ہے لیکن جو ہینڈلنگ ہے کسی بھی احتجاج کی خاص طور پر جو عام پبلک جس میں موجود ہے جس میں بچے موجود ہیں کمسن ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں خواتین ہیں ان کو ہینڈل پولٹیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے کہیں کچھ ایسا غلط نہیں کیا کہ جس پہ نادم ہونے کی شرمندہ ہونے کی یا اس پولیسی کو جو اپنائی گئی اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں جیسے گزارش کی کہ جو آپریشنل معاملات نے کئی دفعہ کچھ چیزیں ٹریس پاس بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اس کا تقابل کر لیں آپ نے ماضی سے تقابل کیا کہ جی ماضی میں آپ نے بہت سے دھرنے دیکھے ہم نے بھی دیکھے آپ مجھے بتائیں کہ ایسا پولیٹیکل پروٹیسٹ جس میں سیونٹی نائن پیپل جو ہیں وہ لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے زخمی ہوئے ہوں یہ جو فگرز آئے ہیں ہسپیٹل سے اور پینتیس لوگ انٹائر سیبلین جو انجرد تھے اور وہ سارے اس میں ایکسیڈنٹ کے کیس بھی تھے وہ سارے اس کے نہیں تھے یہ ہسپیٹل کے ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں اسلامباد کے ہسپیٹل کی دوز ایکسیڈنٹ بھی تھے روز دس پندرہ ویسے بھی آتے ہیں ان ہسپیٹل اچھا کوئی ایسا آج مانش کا مجھے بتائیں جس میں رینجرز کے تین جوان شہید ہوئے ہوں اتجاج میں پولیٹیکل اتجاج میں اور پولیس کے جوانوں کو اس طریقے سے تشدد کر کے اور شہید کیا گیا جس طرح یہ بشر صاحب کا ہوا یا اس سے پچھلے اتجاج میں بھی اسی طرح ایک کونسٹیبل کا ہوا مجھے ایک پروٹیسٹ ایسا بتا دیں جس میں کہ جو لیڈر چلا ہو پروٹیسٹ کو لیڈ کرنے کے لیے اس نے کلاشن کوف ہاتھ میں اٹھا کے اور وہ مسلح حالت میں اور مسلح حالت میں ویڈیوز بنی ہوں مجھے کوئی ماضی کا ایک ایسا برونٹسٹ بتا دیں جس میں کہ اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی یہ کلاشن کوف والا کن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کلاشن کوف کی ویڈیو کس نے بنوائی آنے سے پہلے یہ پچھلے جلسے کی جو لاہور والا جلسہ تھا اس میں وزیراعلا کے پی کو سارے آپ نے کے میڈیا نے دکھایا اگر وہ غلط تھا تو تب بھی مجھے نہیں پتا لیکن وہ تمام نیشنل میڈیا پہ وہ جلی تھی ویڈیو بندوق آت میں اٹھائی ہوئی رائیفل وزیراعلا کے پی کے کوئی مجھے ایک پروٹیسٹ ماضی کا بتا دیں جس میں کہ جو ارسٹیڈ ہیں اس وقت افغان نیشنل نوٹ پاکستانی نیشنل وہ ان کی تعداد غالباً کوئی سو کے پچاس کے قریب ہے تو چار چار درجن سے جو جو میں اس کے اوپر جواب لیتا ہوں ہمائیو محمد صاحب سے جہاں تک مجھے یاد ہے جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں غالباً انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کسی کو نیچے کہا تھا وہ کسی کو آنسو گیس کا شیل مارنے کا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے لیکن مجھے یہ یاد نہیں آ رہا پروڈیسر صاحب ٹرائے کریں کہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ انہوں نے کوئی رائیفل یا کوئی بندوق اٹھا کر اس قسم کی فوٹیج جس سے پہلے بنوائی تھی آنے سے پہلے اتجاز سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا ویلکم بیک آفٹر دا بریک گفتو کا سلسلہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف سے کچھ استیفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سلمان اکرم راجہ کا استیفہ کنفرم ہو گیا ہے رومرز ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ شاید پولٹیکل کمیٹی سے اور کچھ جو ہیں وہ شاید رکنیت سے بھی استیفہ دے دیں قومی اسمبلی کا شاید حصہ نہ رہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کا حصہ نہ رہیں کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے اور اس تمام معاملے پر بات کرتے ہیں ہمائیوں محمد صاحب یہ جو سارا واقعہ پیش آیا اس میں جو نمبرز ہیں خاص طور پر اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جتنا نمبر بتایا گیا جو ٹال بتایا گیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت اگزاجی ریٹڈ ہے اور آپ اپنا خود مقدمہ کمزور کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ اس میں جان سے گئے دیکھیں اس طرح ہے جس طریقے سے اگر مطی اللہ جان کو اپیم سے اغواہ کر لیا گیا یا اٹھا لیا گیا گورنمنٹ نے ان کو اٹھایا اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ مطی اللہ جان نے اس سے ایک دن پہلے مطلب آج ان کو غائب کیا ہے صبح تو کل انہوں نے بتایا تھا کہ جو آم آم کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے کیونکہ پرائم منسٹر is a health minister as well تو ان کے جو کوارڈینیٹر health والے وہ پیمز کے اندر بھارت سال ہاں وہ پیمز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کمرہ بند کر کے ساری چیزوں ہوتے ہیں آچھا آپ یہ یاد رکھیں میں بھی پروفیشنل ڈاکٹر ہوں میرے بھی بہت سارے جان پہچان والے اور زیادہ تا ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت کچھ ہوا ہے لیکن اس کو اس وقت کوئی آکے بتا آنے ہی رہا اگر آپ جس طریقے سے اگر آپ شور ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ ایک اٹھائیس لوگوں کی جو بولٹ انجریز کی تھی اٹھائیس لوگوں کی ایک لسٹ یا تیس لوگوں کی ایک لسٹ پولی کلینک نے شائع کی تھی ان میں سے دو کی ڈیت اور باقی کو اور وہ چیز ہے ٹھیک ہے نا اور ایک ایک بول پوئنٹ سے باقی سارے ٹائپ باقی سارے پرنٹڈ ہیں ٹھیک ہے وہ چیز ہے وہ الگ ہے اچھا وہ چیز ہے یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور ان کو پھر ہش ہش کر دیا گیا ہے اور یہ میں بھی انڈرسٹانڈ کرتا ہوں آپ بھی انڈرسٹانڈ کرتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی تھی لیکن سوال یہ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تیس پینتیس چالیس پچاس افغان جو تھے نا مہاجرین آئے ہوئے تھے کیا اس کا مطلب ہے اگر افغان مہاجرین آئے ہوئے تھے تو آپ گولیاں چلاوگے فور دس سیک آف کنورسیشن ہم مان لیتے ہیں کہ افغان مہاجرین آئے ہوئے تھے تو آپ گولیاں چلاوگے اچھا پھر یہ ابھی بات کر رہے تھے اور میں کم از کم اتنا کہہ دوں کہ کم از کم کمر صاحب کے اندر اتنی وہ بات ہے کہ وہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہے جس طریقے سے تلال چودری نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ اچھا ان کو چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو کہتے میں نے دیکھا نہیں ہے افلانہ میں بتا دے تو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے زمین اس پر بیٹھا ہوا ہے اس کے وہ کون سی پوزیشن ہوتی جب آپ بیٹھ کے اپنے ہاتھ رکھتے ہوتے ہیں اس پوزیشن کا نام مجھے نہیں پتا ادھر بیٹھے ہوئے وہاں سے دو پولیس آفیسرز آتے ہیں ایک بندہ دو زانو بیٹھا ہے دو زانو بیٹھا ہے وہ اس کو دھکا دے کے نیچے بھینگتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ چل پھر رہا تھا یا بھاگ رہا تھا اور بھاگنے میں سلپ ہوا ہے وہ لٹرلی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دھکا دے کے نیچے پھینگتے ہیں ایک بھی دھا جائے اچھا انہوں نے ایک اور بات ہی کیا انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ اس سے پہلے کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے جو پیس فول پولیٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس کے راستے میں کنٹینرز ڈالتے دیکھا ہے کیا اس سے پہلے کبھی کسی پیس فول ڈیمونسٹریشن کے سامنے آنسو گیس فائر کرتے دیکھا ہے کیا اس سے پہلے کسی پیس فول ڈیمونسٹریشن کے سامنے ہم نے موٹر ویس کے اوپر خندق ایک ہوتی دیکھی ہیں کیا اس سے پہلے کسی بھی پیس فول ڈیمونسٹریشن سے پہلے آپ نے دیکھے اگر یہ کہتے ہیں اگر ایک منٹ ہے جب پلیز 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 تیک دس قویسٹن دی پوائنٹ ہے کہ ہم حکومت کو جتنا بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں ہمارا کام یہ ہے ہم یہ کرتے ہیں we ask them tough questions لیکن آپ کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے پاکستان تحریک انصاف پہ دیکھیں ایک طرف حکومت کا رویہ ہم نے دیکھا یہ کہ آپ نے جب 26 نمبر پہنچ گئے تو آپ سنجانی کی آفر کر رہے ہیں آپ کو ڈے ون پہ 13 نومبر کو جب انہوں نے آنے کا اعلان کیا تھا اس وقت آپ کیا دیتے آجاتا اب یہ حکومت غلط کر رہی لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جتنا بھی absurd ہو جتنا بھی غلط ہو چاہے آئین سے متصادم ہو ایک قانون پاس ہو گیا کہ اسلامباد میں آپ نے احتجاج اس قائدے کے تحت نہیں میرے سوال سن لیجئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پری ریکزٹ ہے اس میں کہ آپ نے سات دن پہلے احتجاج کے لیے اجازت طلب کرنی ہے on the record آپ کی کوئی ایسی اپلیکیشن انتظامیہ کے سامنے موجود نہیں ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا ہو کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں اور ہم نے یہاں احتجاج کرنا ہے that's number one دوسرا پاکستان کی ground reality کو مدد نظر رکھتے ہوئے جس وقت یہ سر پر کفن باندھ کر نکلنے کی اور ہم نہ آئیں تو ہماری لاشیں جو ہے وہ یعنی ہماری جنازے پڑھ لینا that was do you think that was a reasonable message مجھے ایک بات بتائیں اگر میں کہتا ہوں کہ یار میں جا رہا ہوں میں سر پر کفن باندھ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ مجھے گولی مار دیں کہ یار تو تو سر پر کفن باندھ کے آئے تھا میں نے گولی مار دی اس کا مطلب یہ ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس کے repercussions کیا ہیں آپ نے خود ویلوگ کی ہے نا انٹرنیشنلی بہت زیادہ انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا کیا ہے آپ یہ سوچیں ہم وہاں پہ اچھا یہ لوگ جو آئیڈیا لے رہے نا یہ کن سے آئیڈیا لے رہے ہیں یہ مودی کی حکومت سے آئیڈیا لے رہے ہیں جس طریقے سے وہاں پہ ازاد کشمیر میں وہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ بلکل ادھر ویسے کر رہے ہیں جس طریقے سے نتن یاہو جس کے اوپر ابھی یونائٹڈ نیشنلز نے کہہ دیا کہ اس کو گرفتار کرو یہ بلکل اسی طریقے سے کام یہاں پہ کر رہے ہیں اور کس پہ کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں پہ کر رہے ہیں یہ اس گورنمنٹ نے اپنے ہی لوگوں پہ کیا میں آپ کے پروگرام کے تہہ توسط سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اس پوری گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے they do not have the right to sit in the parliament they should be charge they should be charge میں باقیوں کو چھوڑ دے they should be charge they the cabinet the cabinet should be charge as a murder of first degree manslaughter first degree صحیح ٹھیک ہے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں انجینئر کمرال اسلام صاحب انہوں نے نہیں اپلائے کیا جو بھی صورتحال ہوئی اعلام تو کر دیا تھا تیرہ نومبر کو حکومت جو ہے وہ کیوں اس سارے معاملے کو ایک بہت ہی خود جا کر ایسی سچویشن میں لے جاتی ہے آپ کو day one پر کیا نہیں کہنا چاہیے تھا پاکستان کے آئین کے تحت احتجاج جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کسی بھی شخص کا حق ہے یا تو اب آپ 26 میں آئینی ترمیم کر رہے تھے آئین کے یہ بنیادی حقوق جو ہے وہ تبدیل کر دیتے یہ جس وقتیوں نے کہا تھا آپ یعنی سیاستدان تو یہی کام کرتے ہیں آپ announce کر دیتے سنجانی آ جائیں ائرپورٹ کے پاس کوئی وینیو دیکھ لیتے چکری کے پاس کوئی دیکھ لیتے آپ ان کو کہتے کہ جراب آپ ترنول آ جائیں آپ کسی اور جگہ آ جائیں آپ ایف نائن پارک آ جائیں پریڈ گراؤنڈ آ جائیں تو یہ ساری سچویشن 26 نمبر چگی جب پہنچتے ہیں اسی وقت کرنی تھی حکومت نے کہ اب آپ سنجانی چلے جائیں مجھے بتائیں سب سے پہلے تو اس بات پہ آئے کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی افغانی اگر آ جائیں افغانی اگر illegal لوگ جو ہیں وہ جو کہ آج دائشتگردی کا KP میں کیا علم ہے اور وہ جب یہاں پہ آئیں گے تو کیا انہیں پھول پیش کیے جائیں گے illegal لوگ اور جرائم پیشہ لوگ اور وہ ثابت ہوا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ گولی ہے کہاں مجھے بتائیں کہ ایک بھی انجری آخر ڈاکٹرز نے چیک کی ہے وہ جو اپنا بتا رہے ہیں جی وہ دروازہ بند کر کے تو اندر وہ مرد زندہ کر رہے تھے وہ جو کوارڈینیٹر کے آئے ہوئے تھے پیمس ہاؤسپیٹل میں ڈاکس صاحب کو کسی کے دوستوں نے بتایا تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وہ مرد زندہ کرنے کا دیا تھا کہ وہ جو یہ dead body لاتے تھے وہ زندہ کر کے باہر بھیج دیتا تھا ایک بات دوسری یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ کسی ایک بلٹ انجری زخمی بھی ربر بلٹ شاید چلائی گئی ہوں ربر بلٹ جو ہیں وہ ایک مینز ہے اس قسم کے بلوے کو روکنے کے لئے جس طرح ٹیئر گیس ہے جس طرح لاتھی چارج ہے جس طرح وارٹر کینن ہے اسی طرح ربر بلٹ ہوتی ہیں جو کہ لوگوں پہ اکثر جب موب زیادہ وائلٹ ہو جائے تو اس پہ چلائی جاتی ہیں لیکن ایک بھی ڈیتھ کی بات کریں روز دس بارہ ڈیتھ کیسز ایکسیڈنٹس کے دیگر پنڈی اسلامباد کے شہروں میں لائے جاتے ہیں لیکن ایک بھی بلٹ انجری کا ڈاکٹر کمیونٹی ان کے دوست ہیں تو ان سے پوچھ لیں یہ دیکھیں جو جس بات کا پسانے میں ذکر ہی نہیں ہے اس کو کبھی جنرل اسے ڈائر سے ملاتے ہیں جلیاں والا باغ سے کبھی میجر ہڈسن سے ملاتے ہیں کاریم ڈاکٹ صاحب نے ضرور کیا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ وہ کریں کہ جی وہ اور کیا اگر کسی پولیس والے نے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی پولیس کے افسر نے پولیس کے سپاہی نے کوئی ایسا کام کیا ہے اس پرولانگ ڈیوٹی کے بعد تو کیا وہ کنٹینر پہ چڑھ کے اس نے پہلے کال ملا کہ پرائیم نیسٹر اور پاکستان سے پوچھا تھا یا پارلیمنٹیرین سے اور انہیں انہیں حکم دیا تھا کہ آپ اس کو نیچے پھینک دیں یا نیچے گرا دیں آپ اس کو انڈیویزیویل کے اندر تو جو کچھ انہوں نے کیا کتنے اتھیار برامد ہوئے اس کی کیا جسٹیفکیشن دیں گے سینیٹر صاحب کہ یہ جتنے اتھیار برامد ہوئے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ ڈر پیدا کرنا چاہ رہے تھے خوف پیدا کرنا چاہ رہے تھے حکمت تو یہ جو ڈنڈے مارے ہیں ان کی اپنی گاڑیوں کو ان کے ورکرز نے تو وہ بھی کیا ان میں خوف پیدا کرنا چاہ رہے تھے یہ وہ بھی ویڈیوز آئی ہیں کہ جب ان کی گاڑیاں نکل رہی ہیں تو وہ ان پہ سنگباری کر رہے ہیں ڈنڈے مار رہے ہیں ورکرز اپنی قیادت کی گاڑیوں کو یہ جو اسطیفے آئے ہیں تو یہ لوگ تو ادھر تھے آئی نہیں کہ آج انہوں نے بھی گولی سے ڈر کے اسطیفہ دیئے ہیں یہ جو آج ریز ریزنیشن آ رہے ہیں ابھی ان کی جو پارٹی ہے مین ٹیکنیکلی وہ آمد رزا صاحب نے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ابھی بھی اطلاع چل رہی ہے تو اس لیے یہ صحیح ٹھیک ہے انجینئر صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ ہی رہیں واپس آتے ہیں اور یہ بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر ایک داخلی لڑائی ایک خانہ جنگی کی کیفیت جو ہے وہ تحریک انصاف میں پیدا ہو گئی ہے بات کرتے ہیں آفٹر دو بریک ہماری امون صاحب کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ وہ مصطفی ہو گئے ہیں پھر صاحب زادہ حامد رزا وہ کہتے ہیں کہ جس کمیٹی کے فیصلوں کی وقت نہیں ہے تو اس میں رہنے کا فائدہ نہیں مصطفی ہو گئے ہیں وہ غالباً انڈیو کورس آف ٹائم شاید قومی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ استفعہ دے دیں شاید غٹک صاحب کو ہم دیکھتے ہیں ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آئل ایکسپوز دہم کیا ہوا لیڈرشپ کا امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کا یہ کردار تھا اندر کیا چل رہا ہے یہ جس قسم کے لڑائی آپ کے اندر اور پھر آپ کی اپنی قیادت کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے آپ کی جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے اس کو آپ کا ورکر مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور آپ حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں دیکھیں جو پارٹی کے اندر کی چیزیں وہ پارٹی کے اندر کی چیزیں وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گی مجھے بھی پتہ چل جائیں گی اس میں بہت سارے لوگ وہ مورل والیوز پہ یا مورل گراؤنڈز پہ کہہ رہے ہیں یا کسی چیز پہ کر رہے ہیں یہاں پہ تو ہم مورل گراؤنڈز کہہ رہی نہیں رہے یہاں پہ جسٹیفائے کر رہے ہیں میں کمر صاحب کی نولیج کیلئے بتا دیتا ہوں کہ چوبیس پچیس سے ہم لوگوں نے ہر ٹیلیویزن ہر ٹیلیویزن جس کو آپ لوگ ایڈز دیتے ہیں اور چینلز کو جن کو آپ بہت زیادہ ایڈز دیتے ہیں ان لوگوں کے وہاں پہ چل رہا تھا کہ آپ کے انٹیرم منسٹر جو آپ کے کیابنٹ کے ہیں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ شوٹ ٹو کل صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں شوٹ ٹو کل نظر آئے گولی مارو یہ ان لوگوں کا وہ تھا پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جولین والا باغ کے ٹریجیڈی کے ساتھ یا ماسکر کے ساتھ ٹریجیڈی نہیں ماسکر کے ساتھ آپ اس کو کیسے ملا سکتے ہو جب آپ کے حکامات ہوں شوٹ ٹو کل اگر آپ گورنمنٹ میں ہوتے اور اس طریقے سے اگر ہم گورنمنٹ میں ہوتے اگر ہم گورنمنٹ میں ہوتے سنیں سنیں اگر ہم گورنمنٹ میں ہوتے میں بتاتا ہوں اگر ہم گورنمنٹ میں ہوتے پچیس مئی میں دو دن پہلے ہم کمر صاحب کے گھر جا کے ان لوگوں کو گھروں کے اندر سے گسیٹ کے باہر نہ نکالتے ہم ان کے جو فیمیل ورکرز ہیں ان کی گاڑیاں توڑ کے بٹاتے ہم ان کے لیڈر کے اوپر گول ہی نہ چلاتے ہم یہ جتنے بھی پروسیشنز کر رہے ہیں اس کے اوپر جیسے ہم لوگوں نے کیا دوہزار اننی سے لے کے دوہزار بائیس کے درمیان میں چار دفعہ یہ لوگ آئے ہم نے کہیں کنٹینر نہیں لگایا ہم نے کسی جگہ پہ ہم نے اسلامباد نہیں بند کیا اسلامباد چھوڑے آپ سوچیں پانچ دن کے لیے پورے پاکستان کی چھے کی چھے موٹر ویز بند ہو گئیں کبھی پاکستان میں پہلے دیکھا ہے اسے تحریک لبیگ کے لوگوں پر کریک ڈاؤن ہوا نہیں کریک ڈاؤن دیکھیں چھوڑے کیا اتنے سارا یہ ہوا تھا بلکل غزہ ہوا تھا اگر ہوا تھا غلط ہوا تھا میں اس کو کنڈیم کروں گا میں اس کو میں کبھی ڈیفنڈ نہیں کروں گا لیکن نمبر ٹو کیا پاکستان میں اس طرح کبھی ہوا ہے کہ پروسیشن نکل رہا اسلامباد میں آپ پورا پنجاب بلک کر دو آپ پورا پنجاب بلک کر دو کس چیز کا ڈر تھا آپ کو اس چیز کا ڈر تھا کہ آپ کی چوری نہ پکڑی جائے ایک ڈاکو کب گولی چلاتا ہے کراچی میں ہر دوسرے دن ڈاکو موٹسائیکلز پہ آتے ہیں اور چیزیں چوری کر کے جاتے ہیں گولی کب چلاتے ہیں گولی تب چلاتے ہیں کہ جب آگے والا بندہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا سامانے واپس دو پی ٹی کیا کر رہی تھی پی ٹی کیا کر رہی تھی یہ ہمارا سامانے ہمیں واپس دو ڈاکو نے گولی مار دی ان ڈاکو اور چوروں نے گولی مار دی ان لوگوں کا علاج ان لوگوں کا علاج کیا ہوتا ہے so you think absolutely I'll go back to the question PTI میں absolutely everything is normal دیکھیں PTI میں absolutely thing is not normal PTI نے اپنے بھی غلط فیصلے کیوں گے and I totally agree with certain things کہ ہاں یہ ہونا چاہیے کہاں تھے آپ کے پنجاب کے لوگ دیکھیں نا ہونا چاہیے دیکھیں پنجاب کیا کس جگہ پہ پانچ بندے نکلیں ان کو پکڑ کے پولیس والے مار رہے تھے مطلب کیا یہ ڈیموکراتک لوگ ہیں ان سے زیادہ آٹوکراتک ان سے زیادہ بڑے ڈیسپورٹ مطلب ہٹلر بھی ان کے سامنے شرم آ جائے ان سے زیادہ اگر آپ نے میرے لحاظ سے میرے لحاظ سے اس وقت پوری قوم کو ان سے ایک مطالبہ کرنا چاہیے اور میں ہر اس ایک منٹہ جائے ہیں اور وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے ان کو اپنے پارٹی کے اندر سے اعتصاب کروانا چاہیے کہ یہ کیوں ان کی پارٹی کی جو 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 ان کی پارٹی جو کیابنٹ میں بیٹھی انہوں نے یہ ڈیسیشن کیوں لیا ہے شوٹ ٹو کل شوٹ ٹو کس کو میں اس پر جواب لے لیتا ہوں انجینئر صاحب یہ صرف سے ڈائریکٹ ہٹلر مسولینی موڈی اور ہلاکو خان پھر آپ لوگ جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں انتشاری فسادی دہشتگرد یعنی پولٹیکل پارٹیز کی بقائے باہمی کے اصول ختم ہو چکے ہیں آپ لوگ ایک چھت کے نیچے جسے کہتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے تو یہ صورتحال ہے جہاں پر سیاستدان جو ہیں اس سیاسی لڑائی کو لے آئے دیکھیں ابھی جو زبان دف صاحب نے چندر صاحب نے استعمال کی یہ یہ یہی بنیادی وجہ ہے اور یہ دیکھیں یہ حکومت میں تھے تب بھی اکیلے تھے یہ دونوں طرف ہے پیٹی آئی پیٹی آئی کونسی زبان برینڈنگ برینڈنگ آف کونسی زبان کی ہے یہ جو فرما رہے ہیں ابھی جی جی پلیز جو فرما رہے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر سے لوگوں کو کرنا چاہیے تو وہ اس طرف سے شروع ہو گیا ان کی پارٹی کے اندر سے جو لوگوں نے اسے غلط سمجھا جس طریقے سے یہ آئے جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اشتیال دلایا جس طریقے سے کفن باندھنے کا کہا جس طریقے سے نوجوانوں کو بڑھگایا یہ جتنی چیزیں تھیں اس کے خلاف ان کی اپنی پارٹی سے وہ شروع ہو گیا چلے ہمیں تو یہ باشن دے رہے ہیں اور یہ جو جس قسم کی زبان یہ بنیادی وجہ یہی ہے آج کی یہ جو ہے پولرائزیشن اس کی بنیادی وجہ اس کو انیشیئٹ انہوں نے کیا جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبھا دیکھ یہ پوچھیں ان سے اسرائیل امگیر کے پاس جیٹی روڈ کھو دی گئی تھی خندق یا نہیں ان کے دور میں یہ ذرا چیک کیجئے گا یہ پشاور والی جو روڈ تھی اپنا حسن ابدال کے قریب خندق کھو دی گئی ہے میں میں اس حوالے سے پوچھ چکا ہوں اور انہوں نے اس کو خود بھی کنڈیم کی ہے لیکن ظاہر ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے تو کنڈیم نہیں کیا جاتا یہ تو پھر اپوزیشن میں جا کر پنجابی وہ جو فلموں کا سٹائل ہوتا ہے اس میں ڈائلاؤگ بولنا شروع کر لے لوجک کی زبان میں بات کریں میں نے تو ایک سوال کیا تھا کہ کوئی مجھے بتا نہیں کسی کی بلٹ انجری ایک بھی ہوئی ہے کسی جگہ یہ ڈی جی خان کا فلان جگہ سیاسی اجتماعت وہ چیز ہوتی ہے پلٹیکل لوگ جانتے ہیں سینیٹر صاحب شاید اس بات سے آگاہ نہ ہوں کنسٹیونسی والے لوگ جانتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی جلسے میں اگر کسی کا بڑوا بھی چوری ہوتی درجنوں فوٹیجز ہیں سوشل میڈیا آپ کھولیے درجنوں فوٹیجز ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے میں ٹیلیویشن چینل پر رولز پیمرہ رولز وہ دن لائک انڈر براڈ ڈی لائٹ وٹنسز موجود ہیں میڈیا کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا مجھے آواز نہیں آئی جو گولی گولی شوٹ ٹو کل کی بات کر رہے ہیں یہ جو آرٹیکل ہے جس کے طرح طلب کی جاتی ہے لارڈ آرڈر کے لیے اس کا حصہ ہے کہ اس کو اگر فساد پھیلانے والا ہو تو اسے دیکھتے ہی گولی مارنے اس کے لیے کوئی سیپریٹ پروکلمیشن نہیں ہوئی تھی یہ اس کا حصہ ہے جب اس کے لیے آرمی کالاوٹ کی جاتی ہے فتنہ فساد میں اس کا پورشن ہے کہ کسی بھی فسادی کو فتنہ کرنے والے کو اب کرفی ہو ایک لیگل ٹرم ہے اگر وہ اس کی نوبت نہیں آئی اگر وہ لگتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ وہ جنرل اپنا میجر ہڈسن واری بات آگئی اس لیے یہ جو دو چیزوں کو ملاتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں جب جھوٹ کی بنیاد دو سو اٹھتر سے شروع ہوا کہ دو سو اٹھتر لوگ ہیں تو وہ آخر کہینے کہیں ہوں گے کسی تحصیل سے تعلق رکھتے ہوں گے کسی کونسچونسی سے تعلق رکھتے ہوں گے کسی تحصیل ایک بندے پہ نہیں ہو سکتا دس دس لوگوں کے نام رکھے ہیں ان کے میں نے میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں کہ ان کی جب نماز جنازہ ہو رہی تھی اس کی تصویریں دکھا سکتا ہوں میں اس باپ کی بات بتا سکتا ہوں جو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو سنائپر نے اوپر سے گولی ماری دیکھیں بات ایک سو دس ایک سو بیس کی نہیں ہے ایک اس بندے کی جس کو نیچے گر آیا تھا اس پہ بھی پوری گورنمنٹ کو کو کرنا چاہیے ہمائیوں ممن صاحب وقت ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ تلال چودری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے پروگرام میں انجینئر کمرل اسلام پاکستان میں اس وقت ایک سیڈ سٹوری انفرل ہو رہی ہے انفورچنیٹ ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اور ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ توقع کا اظہار کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو کوئی مت ملے گی اس معاملے کا ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی شیاسی حل نکالا جائے گا آپ تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ